آفیس صاحب آتے تو ان کا سر ٹکرا آ جاتا میرے والد صاحب عجرے سے کھڑے ہو کے اسے آواز دیتے کہ یار آفیس تمہیں نظر نہیں آتا میں جب چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا گھر کی شیپ ذرا ڈیفرنٹ تھی حجرہ سامنے سڑک پہ بنا ہوا تھا تو میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے عجی امین نابینا تھے وہ وہ روز صبح ظاہر ہے اپنے گھر سے نکلتے تھے میرے والد صاحب سے ہیلو آئے کر کے چلے جاتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے کپے مارتے تھے جو کوئی آٹھ یا دس بندے مجھے یاد ہیں دوستوں میں ان میں ان کی بھی بڑی ویلیو تھی وہ جب چل کے آتے تو گلی کے نکر پہ تقریبا ہمارے عجرے کے سامنے ایک درخت تھا جسے ہم کون کا درخت کہتے ہیں وہ ایسے ٹیڑا سا ہو وہ بہت پرانے زمانے کا تھا بہت بڑا وہ ایسے ٹیڑا ہو کے نا گھوم کے آیا ہوا تھا وہ جب آفیس صاحب آتے تو ان کا سر ٹکرا آ جاتا میرے والد صاحب ازرے سے کھڑے ہو کے اس سے آواز دیتے کہ یار آفیس تمہیں نظر نہیں آتا پتا تھا بچ بہت پرانا دوستہ کہ وہ نابینا ہے تو یہ مزاق میں سے کہتے ہیں آفیس تمہیں نظر نہیں آتا تم روز سر ٹکرا دیتے ہو تو وہ کہتا ڈاکٹر صاحب کیا کروں اندہ ہونا اچھا ہے تم اندے مزاق میں ٹال دیتے ایک دن میں گھر آیا تو میرے والد صاحب نیگوسیٹ کر رہے تھے اس فیملی کے ساتھ جن کا وہ درخت ہے تو انہیں کہنے لگے کہ جی یہ ہمیں مجھے ضرورت ہے تو آپ نہیں پہلے انہوں نے کہا یہ کٹوا دیں تو انہوں نے کہا جی کیوں کٹوا دیں ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے تو انہوں نے سمجھایا لیکن ان کے ذماغ میں نہیں آئی چیز پھر والد صاحب نے کہا کہ یہ بیجتے مجھے ضرورت ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے ساتھ کے اس وقت ہمارے اپنے بڑے درخت تھے کہ جی اس میں کیا کوالٹی ہے تو میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا ابھی اپنا کام کرو نا میں بعد میں تمہیں بتا دوں گا بندے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اس کا سودا کیا وہ درخت لیا ہمارے گاؤں میں رواج تھا پتھان آتے تھے وہ بڑے بڑے آرے لے کے اس زمانے میں یہ کٹر نہیں تھے مشین تو وہ آئے یہ کوئی دو دن کا پروسس تھا وہ کٹوایا سارا پھر کٹوا کے رکھوا دیا تو پھر ہم نے پوچھا کہ جی مدب ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ ایک فضول کام مرے والد کر رہے ہیں تو میں نے کہا جی اس کی کیا ضرورت تھے کٹوانے کی تو انہوں نے کہا یار بتانا نہیں کسی کو اصل میں وہ حفظ امین آتا ہے روز اس بیچارے کا سر ٹکراتا ہے اور مجھے بڑے دکھ ہوتا ہے تو میں نے نکھا ہے وہ یہ بھی نہیں کہتے تھے جو آج کل ہم کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو سنس نہیں لوگوں کی سہولت کا وہ کہتا ہے یار ان کے ذہن میں نہیں ہوگا میرے ذہن میں تو ہے نا اور بیچارے کا روز سر ٹکراتا ہے تو اب یہ گزرے گا کم از کم پیسفل گزرے گا کہ یار یہ نہیں ہے یہ چیز بھی ظاہر ہے یہ چھوٹے چھوٹے لیسن ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں ضروری نہیں کہ کوئی قلعہ ہی فتح کیا ہو یا بہت بڑا کارنامہ سا انجام دیا ہو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت انسپائر کرتی ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا مشکل وقت میں آپ کو بھوک لگی ہو آپ کہیں سہراہ میں جا رہے ہیں تو آپ کو اچانک یاد آئے کہ نہیں میری جیب میں ایک ٹوفی پڑی ہوئی ہے تھوڑا سا تو میرا میری زبان گیلی ہو سکتی ہے تو یہ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ موٹیویشنل سٹوریز ہر بندے کی زندگی میں ہیں اور یہ شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں نہیں ہے تو آجے اگر کسی کی لائف میں کوئی موٹیویشنل سٹوریز ہیں تو وہ ریمائن کر لے ریکال کر لے کیا رہے ہیں واقعی اور ہوتی ہیں بہت اچھی دیکھیں ماں تو ساری ماں ہوتی ہیں نا ماں کسی کی پڑی لکھی ہو یا انپڑ ہو وہ تو ماں ہے وہ ماں کی نیچر بلکل ایک جیسی ہوگی وہ ماں پیار بھی کرے گی ماں برداشت بھی کرے گی ماں ہر چیز کو قبر کرتی ہے اور باپ جو ہے سارے باپ ایک جیسے ہیں سارے باپ شفیق ہوتے ہیں زبان پہ کڑوات ہوتی ہے یا سختی ہوتی ہے اور وہ سختی اور کڑوات نہ ہو تو شاید بچہ سمجھتا بھی نہیں وہ ایک پیرلل چلا رہے ہوتے ہیں ایک طرف سے ہمیں بے تاشا لاد مل رہا ہوتا ہے ایک طرف سے ہم ذرا باہر نکلتے ہوئے گھبراتے ہیں ہمارا بھی یہ ہوتا تھا مغرب کے بعد گھر آنا ہے مغرب ایک بات اس کا اثر دیکھیں کہ میں اتنی ایج ہو گئی ہے بغیر بتائے میں نہیں گیا ساٹھ سال میری عمر ہے میں گھر سے بغیر بتائے آج تک نہیں گیا میں ذرا ٹک جا رہا ہوں جی میں جی ذرا اسلامباد جا رہا ہوں ہو سکتا ہے اسلامباد دیر ہو جائے تو میں رات فلان دوست کے فلان دوست کے پاس رہوں گا یہ ہمارا رواج نہیں ہے کہ جا مرضی رہ دے موسیقی